اوکے سٹارٹ کریں گے کلاس تو ہم پڑھ رہے تھے انڈیپینڈنس سٹیٹ آف انڈیا تو سوتانتر راجیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے آود تک کمپلیٹ ہو گیا تھا اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آود میں آپ لوگوں کی اٹھارہ سو ستاون میں لخنو سے بدرو کیا تھا بیگم حضرت محل کے دوارہ اپنے بیٹے ورجس قادر کو آود کا نواب گھوشت کر کے آز ہم پڑھیں گے ہیدراواد تو ہیدراواد کا نظام بھی کافی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا کیونکہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے مغل وادشاہ کے بارے میں ڈاؤن فالس آف مغل اسی میں ہی آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ سترہ سو انیس میں سید بندوں کی مدد سے ایک پرسن تھا جس کا نام تھا محمد شاہ رنگیلا اس کو انہوں نے بنایا بھارت کا مغل وادشاہ تو سید بردر تھے جن میں سے ایک سید بردر کا نام یاد رکھ لینا آ سکتا ہے آپ لوگ کو عبداللہ تھا اور ایک کا نام تھا حسین علی تو انڈیپینڈنس سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہیدر آباد کے بارے میں تو آپ لوگ کو بتا چکا ہوں میں سترہ سو انیس میں مغل وادشاہ بنے گا آپ لوگ کا محمد شاہ رنگیلا اور یہ کس کی مدد سے بنے گا یہ بنے گا دو بھائیوں کی مدد سے جن کا نام تھا سید بردر اور سید بردر تھے جو آپ لوگ کے ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام تھا حسین علی بات کب کی ہے سترہ سو انیس کی اور مغل وادشاہ کون ہوگا محمد شاہ رنگیلا تو یہ پرسن کیا کرے گا محمد شاہ رنگیلا جو آپ لوگ کا ہوگا یہ دیکھے گا کہ مجھے ان دونوں پرسن کے دورہ بنایا گیا ہے بھارت کا مغل وادشاہ تو یہ جو بڑا بھائی ہوگا اس کو بنا لے گا اپنا بزیر لب اپنا پردھان منطری اور یہ بنے گا اپنا آرمی چیف پھر آپ لوگ کو میں نے اس وارے میں بتایا تھا جب ہم نے پیشوہ کے وارے میں پڑا تھا تو پیشوہ جو آپ لوگ کی ہوں گے ان میں سے بالا جی بشبنات تھا جو فرسٹ پیشوہ تھا انہی کی ہیلپ سے اور سید بندھوں کے بیچ میں ایک ٹریٹی ہوتی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں گے محمد شاہ رنگیلہ کو مروا دیں گے اور بعد میں یہ پرسن جو آپ لوگ کے ہوں گے سید برادر یہ ان کی ہیلپ کریں گے جو آپ لوگ کے مراتاز ہوں گے ٹھیک ہے بھٹ ہوتا ہے اس سے اپوزیٹ ہے تو اس کے بعد آپ لوگ کو بتا ہے کہ محمد شاہ جو آپ لوگ کا رنگیلہ تھا اس کو بنایا گیا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ لوگ ہیں تو آپ لوگوں کا روک ہے ٹھیک ہے سترہ سو انیس میں ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سید بردر کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ فروک شیئر کے محمد شاہ رنگیلہ سے پہلے کون تھا آپ لوگ کا فروک شیئر فروک شیئر جو آپ لوگ کا پرسن تھا اسی پرسن نے آپ لوگوں کے ابھی محمد شاہ رنگیلہ کے بارے میں فروک شیئر نے ہی ان دونوں بھائیوں کو اپنا پردھان منتری اور چھوٹے بھائی کو آرمی چیف بنائے تھا پھر بعد میں یہ جو فروک شیئر تھا ان کے ہاتھ میں کٹ فتلی بن کے رہ جاتا ہے اور ان کو مروایا جاتا ہے فروک شیئر کو کس کی ہیلپ سے باجی راو پردھم کی ہیلپ سے سترہ سو انیس میں بھارت کا نیا مغل وادشاہ بنے گا جہاں سے آپ لوگ کا ہیدر آباد میں انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنے گی تب بنے گا آپ لوگ کا محمد شاہ رنگیلہ اب محمد شاہ رنگیلہ کو کس نے بنایا محمد شاہ رنگیلہ کو بھی بھارت کا مغل وادشاہ بنایا کس نے سید بردرز نے محمد شاہ رنگیلہ جو پرسن تھا اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ آنے والے سمیں میں میرے لیے مشکل بڑی بن سکتے ہیں تو یہ پرسن کیا کرتے ہیں یہ جو محمد شاہ رنگیلہ تھا ایک پرسن کی یہاں پر ہیلپ لے گا جس کا نام ہوگا نظام الملک موسٹ امپورٹن پرسن ہے ہیدر آباد کا اس کی ہیلپ سے اور یہ دونوں آپس میں گھٹ فندن کریں گے اور ان دونوں بھائیوں کے کیا کروائیں گے مار دیں گے سترہ سو بیس میں ان دونوں بھائیوں کی بھی مرتی ہوتے ہیں ادھر سے آپ لوگ کا بالا جی بیشب نات کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے چھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ لوگ کا یہ پرسن بنا دیا جاتا ہے مر جاتا ہے یہ پرسن تو جو آپ لوگ کا محمد شاہ رنگیلہ ہوگا اس محمد شاہ رنگیلہ کے دورہ کیا کیا جائے گا جو نظام الملک ہوگا اس کو چھیک ہے سترہ سو بائیس اسوی میں یہاں سے ایک کوشن پوچھا گیا ہے آپ لوگ کا سترہ سو بائیس اسوی میں اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اپنا کیا چنگز خان چنکلیز خان یا ایسے یاد رکھنا چنکلیز خان چنکلیز خان یہ پوچھا گیا ہے کوششن کس کو اکوائنٹ کیا گیا تھا نظام الملک کو کس کے دوارہ محمد شاہ رنگیلا کے دوارہ اور یہ یاد رکھنا اس پرسن کو جو چنکلیز خان تھا اس پرسن کو محمد شاہ رنگیلا کے دوارہ سوبے دار بنایا جاتا ہے کہاں کا ساؤتھ ہنڈیا کا اور ساؤتھ ہنڈیا میں اس پرسن کو کتنے سوبے دیے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے چھے سوبوں کا سوبے دار بنایا جائے گا اس پرسن کو اور اس کے اوپر کوششن اگر کبھی پوچھا جائے تو ویسے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ جو چنکلیز خان ہی آپ کا نظام الملک تھا اس کا ہیڈکوارٹر کہاں تھا ساؤتھ ہنڈیا میں تو یاد رکھنا ہے اس نے اپنا ہیڈکوارٹر رکھا تھا اورنگا واد میں اورنگا واد اورنگا واد آپ لوگ کا مہاراشترا تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ لوگ میں چیک ہے تو سترہ سو بیس میں اس کو نظام الملک کو چنکلیز خان بنایا جاتا ہے اور ساؤتھ ہنڈیا کا سوبے دار اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے ٹھیک چار سال کے بعد سترہ سو چوبیس میں سترہ سو بائیس کرنا کیونکہ سترہ سو بیس میں تو اس نے ڈیتھ کروائی تھی اس کی دو سال بعد کیا تھا سترہ سو بائیس اور سترہ سو چوبیس سترہ سو چوبیس میں آپ لوگیں یاد رکھنا ہے کہ جو آپ لوگوں کا نظام الملک تھا یہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رولر گھوشت کر دے گا رولر آف ہیدر آب ٹھیک ہے تو یہ دھیان رکھنا آپ لوگوں نے امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں سے کوشن پوچھا جائے گا کہ فرسٹ نظام آف ہیدر آب کون تھا تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پرسن ہوگا آپ لوگوں کا نظام الملک اور اس سے ایک اور امپورٹنٹ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ اس پرسن کے دوارہ کس ڈائنیسٹی یا کس ونش کی ستھاپنا کیے گئی تھی اسف جاہی ڈائنیسٹی اسف جاہی ڈائنیسٹی تو اسف جاہی ونش کی ستھاپنا اس پرسن کے دوارہ کی گئی تھی بھارت میں ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اسی کے کاریکال میں ٹھیک کچھ منت کے بعد سترہ سو چوبیس میں ایک ویٹل ہوگی اور اس ویٹل کو کہا جاتا ہے ویٹل آف سکار کھیڑا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے پھر بھی یاد رکھ لینا ہو سکتا ہے کچھ پوچھ لیں ویٹل آف شکار کھیڑا ایک طرف آپ لوگ کے ہوں گے نظام الملک اور دوسری طرف آپ لوگ کے ہوں گے مغل تو مغلوں کی طرف سے کون آئے گا لڑنے مغلوں کی طرف سے ان کا سینہ پتی ہوا کرے گا اس سمجھ اس کا نام تھا موارز خان موارز خان تو اس میں آپ لوگ کا جو موارز خان ہے یہ ہارے گا اور یہ پرسن آپ لوگ کا جیت جائے گا تو ویٹل آف شکر کار جو آپ لوگ کی ہوگی اس میں آپ لوگ کا نظام الملک جیتے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے آپ لوگ کو پڑھایا تھا جب میں نے آپ لوگ کو واضح راؤ فرسٹ کے بارے میں بتایا تھا تو اس میں ایک وہ ویٹل ہوتی ہے اس کے سمجھ کال میں سترہ سو انتیس میں فیموس ویٹل ہوتی ہے جس سے کہتے ہیں ویٹل آف پال کھیڑا تو ویٹل آف پال کھیڑا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے آپ لوگ کی جو مووی بنی تھی یہ واضح راؤ والی تو ویٹل آف پال کھیڑا ہو سکتا ہے ایمپورٹنٹ ہے تو وہ آ سکتی ہے آپ لوگوں کو تو ویٹل آف پال کھیڑا میں آپ لوگ کا ایک طرف نظام الملک ہوگا اور دوسری طرف آپ لوگ کا واضح راؤ فرسٹ ہوگا تو واضح راؤ فرسٹ اس میں جیتے گا اپنوں کا اور یہ پرسن اپنوں کا ہارے گا سترہ سو بیس سے لیکے سترہ سو چالیس تک کا اس کا سمجھ کال ہے واضح راؤ فرسٹ کا یاد رکھنا پوچھ دیا جاتا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں ایمپورٹنٹ کوشن کچھ نہیں ہے یہ تو یہ چھوٹا سا ایک نظام الملک یاد رکھنا ایک ویٹل آف پال کھیڑا یاد رکھنا اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے ہیدر آباد کی ہیدر آباد سے ایک کوشن ریپیٹڈ فارم میں پوچھا جاتا ہے کہ بھارت کا ایسا کون سا پہلا راجے تھا جس نے بنگال کے گورنر جو لارڈ ویلز علی تھے لارڈ ویلز علی ٹھیک ہے ان کے ساتھ سندھی کر کے انگریجوں کی ادھیمتہ سویکار کی تھی تو ہیدر آباد آپ